مطرم جناب ادتحاج صحاب ملیشیا ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ پر یاد فرما آپ کا سوال موصل ہوا جواب حاضر آپ نے پوچھا کہ اسلام نے کسی بھی کھانی کی چیز پر حلال یا حرام کا حکم کس طرح لگایا جا سکتا تو سب سے پہلے آپ دیکھئے حرام اور حلال جو ہیں وہ متعین حرام حلال سے مراد اگر جانور ہیں تو ظاہر ہے کہ جو حلال جانور ہیں ان کو بھی شرعی طریقے سے کوئی مسلمان اگر زبان نہ کرے تو تب بھی وہ حلال نہیں مثلا بکرا ہے یا گائے کوئی مسلمان بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اسے زبا کرے اب اس کا گوشت کھانا جائز ہو نہ یہ کہ کوئی کافر اسے زبا کرے بوجود حلال جانور ہونے کے بھی وہ حلال نہیں ہے اسی طرح کھانی پینے کی چیزیں عام طریقے سے اس لئے اس کو حرام اور حلال کہا جائے جیسے کسی آدمی نے حرام کی کمائی سے کوئی کھانے کی چیز خریدی بلا شبہ وہ حرام ہوگی حرام کے پیسوں سے کوئی پینے کی چیز خریدی تو بلا شب وہ حرام ہوگی تو حرام اور حلال ہم اپنی مرضی سے نہیں کہتے اللہ اور اس کے رسول نے جسے حرام قرار دیا وہ حرام ہے اللہ اس کے رسول نے جسے حلال قرار دیا وہ حلال ہے تو اس کی تفصیل بہت ہے اب ظاہر ہے تو یہ چیزیں لاکھوں نہیں ہوں گی کہ کون کون چیز حلال اور کون کون چیز حرام ہے مختصر ہم نے اس کی تاریخ بتا دی کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو حرام کر دیا وہ حرام ہیں جنہیں جائز کیا وہ حلال اور جائز